میری تمام لوگوں سے گزارشے کے سواد سے متعلق جتنے بھی ان کے ایشیوز ہیں وہ کل کر اس پر بات کریں ہم کوشش کریں گے کہ ان کے تجاویز کے مطابق پولیسی کو مزید بہتر بنا سکیں جی میرے ایک دوست نے یہ پیسچن کیا ہے کہ کچھ پولیس آفیسرز اور ایف سی کے جوان بھی ڈرگ یوز کرتے ہیں اور وہ ان کے ڈرگ ڈیلرز کے ساتھ روابط ہے بلکل میں اس کو یہ کلیر کرتا جاؤں کہ ایسے جو بھی اناثر ہے انشاءاللہ ان کی ہم نہ صرف شناخت کریں گے بھر ان کی سرگو بھی کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ ان لوگوں کو مثال بنایا جائے کیونکہ وہ ادھر لائن فورسمنٹ کے لیے ہے ہماری انٹیلیجنس بلکل ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے میری آپ سے بھی بزارش ہے کہ آپ کو جے جے چتنے ایسے لوگوں کا پتہ ہو آپ کے پاس انفارمیشن ہو ہمارے صاحب اس کو کانفیڈنشلی شیئر کریں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو مثال بنا سکے میرے ایک دوست نے پیسٹن کیا ہے کہ مدین کے بزار میں ٹرافک کا بڑا مسئلہ ہے بلکل یہ بات آپ کی ٹھیک ہے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مدین میں بزار کی جو وٹتے وہ بہت توڑی ہے کم ہے کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ چونکہ برخباری کی وجہ سے ٹورس پورے پاکستان سے ادھر آ رہے ہیں ہم نے اپنی برپور کوشش کی ہے کہ ادھر میکسیمم پولیس آفیسر کو لگایا جائے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ ادھر جو ٹورس پولیس سکوارڈ ہے اس کو بھی تائنات کیا جائے ہم نے اس سلسلے میں جو ادھر کے بزار کا جو وہ ہے اسوسییشن ہے ان سے بھی بات کی ہے اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹریفک جو پارکنگ ہے وہ جو مدین بازار ہے اس کے ایک سائیڈ پہ ہو اور جو دوسرا سائیڈ ہے وہ کلہ رہے تاکہ لوگوں کو اور کمیوٹر کو تکلیف نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ میرے مدین کے جو پبلک ہے اوام ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ باہر سے آنے والے جتنے مہمان ہیں یہ ہمارے سب کے مہمان ہیں اور انہی کی وجہ سے مدین کے جو لوگ ہیں جو بازار ہیں وہ عباد ہے ان کے روزگار کا ایک ذریعہ ہوتا ہے تو میری گزارش ہے کہ جو لوکل ہے وہ زیادہ گزارہ کریں ہمارے ساتھ تھوڑی سی تعاون کریں یہ جو تھوڑا سا ٹائم میں جب ٹوریسٹ آتے ہیں اس میں ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس کو بہتر طریقے سے مزید اس پہ میند کریں اور اس کو امپروف کر سکیں ہمارے سب کے مہمان ہیں اور انہی کی وجہ سے مزید کے جو لوگ ہیں جو بازارے وہ عباد ہیں ان کے روزگار میں ایک دوست نے بات کی ہے کہ کانجو ٹاؤنشپ میں ایک دوست نے یہ کہا ہے کہ کانجو ٹاؤنشپ میں پیٹرولنگ کو امپروف کریں بلکہ کانجو ٹاؤنشپ ہمارے اس پہ ہے نوٹس میں ہے میرے میں خود کل بھی ادھر گیا ہوں ادھر ایک دو چوری کی بارد آتے ہوئے تھی اس کے بعد ہم نے نہ صرف اس گینگ کو پکڑا بلکہ اس سے ریکاوری بھی کی ہم مزید کوشش کرنے ہیں کہ جتنی بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں ان کو لگایا جا سکے ادھر اور پیٹرولنگ کو مزید امپروف کر سکے میں نے یہ پوائنٹ نوٹ بھی کر لیا ہے یہ میرے نوٹس میں ویسے بھی تھا میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ ہم جا کے دوبارہ اس کو ری ویزٹ کریں اور کوشش کریں کہ جتنا بہتر ہو سکے ہم اس کو مزید بہتر بنا سکے جی میرے ایک دوست نے question کیا ہے کہ منگورا کے کچھ بازاروں میں سیڈی شاپس میں بچے آتے ہیں اور ادھر سے مختلف قسم کی سیڈیز ان کو ملتی ہے یہ پوائنٹ ہم نے نوٹ کر لیا ہے انشاءاللہ جتنے بھی ایسے سیڈیز کے شاپس ہیں ان کو ہم وارننگ بھی ایشو کریں گے اور ان پہ ہم نظر بھی رکھیں گے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ complaint timely redress ہو میرے دوست نے بتایا کہ جو سوات میں مٹے کا اڈا ہے اس کے باہر جو گاڑیا ہے وہ تانگ کرتے ہیں لوگوں کو اور وہ کہتے ہیں کہ جی شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ صرف ہم جو ہے کانجو کے لیے چلتے ہیں اور مٹا تک نہیں جاتے میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہ جو بھی ایشو ہے ہم کوشش کریں گے کہ جو ان کے root point to point destination ہے گاڑی اس پر پہنچ سکے ہم اس پر کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس کو بہتر بنا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کریں گے کہ جتنے بھی روڈ کے اوپر سے گاڑیاں چلتی ہیں اس کو discourage کریں اور کوشش کریں کہ جو اٹے سے ہیں point to point ان کو اس جگہ تک پابند کیا جائے ایک دوست نے question کیا ہے کہ جی منگورا شہر میں گدہ گرو کے خلاف کارروائی کی جائے اس میں میں تھوڑا سا اپنے سامین کو brief بھی کر دوں اور اس کے بعد بتاؤں گا بھی کہ ہم نے کتنی کارروائی کی ہے ہم کوشش کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہماری گدہ گر ادھر آئے ہوتے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے یہ جو بیگنگ ہے یہ صرف لا انفورسمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے we have to take different segment of society into confidence to act against them اس میں ہمارے ساتھ social welfare اس میں ہمارے ساتھ child protection bureau اس میں child protection office اور جو social welfare office ہے ہم نے سب کو ایک اٹھا کیا ہے کیونکہ اگر ہم ان بچوں کو اور ان گدہ گروں کو لا کے تانے میں بٹھائیں گے تو ہمارے پاس جو قانون available ہے اس کے مطابق ہم اس کے ان کے خلاف انٹی بیگنگ ایکٹ میں ہم ف آئی آر کرتے ہیں لیکن جیسے ہم ان کو عدالت میں لے کے جاتے ہیں تو ان کو دو تین سو روپے جرمانہ ہو جاتے ہیں اور وہ واپس آتے ہیں اور وہ دوبارہ وہ کام شروع کرتے ہیں تو میں نے اس میں یہ کوشش کی ہے کہ جتنے ہمارے social welfare office والے ہیں child protection والے ہیں ان کو ساتھ ملائے اور ان لوگوں کو rehabilitate کر سکے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ مل کے ان کے rehabilitation کیلئے کام کریں at the same time جو جتنے باہر سے آنے والے بیگرز ہیں ان کو ہم بالکل discourage کرتے ہیں ہم بالکل نہیں چھوڑتے ہیں اور ہم ان پہ آپ آئندہ آنے والے دنوں میں ہماری کاروائی کو مزید تیز ہوتا ہے انشاءاللہ دیکھیں گے ایک دوست نے کہا ہے کہ جی گلکدہ نمبر ایک میں ہم انشاءاللہ فروشی ہو رہی ہے ہم نے گلکدہ میں کافی کاروائی بھی کی ہے کافی لوگوں کو ہم نے پکڑا بھی ہے اس دوست سے میری گزارش ہے کہ وہ ہمیں confidentialی میرے فون نمبر پہ confidentialی میرے فون نمبر پہ مجھے ایس ایم ایس کرے بشک اپنا نام نہ بتائے اپنا کوئی بھی نہ بتائے ہمیں صرف یہ انفارم کر دے کہ جی کون ادھر منشیات بیچ رہا ہے کیونکہ دیکھیں کہ اٹھ دے انڈ آف تڈے یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے اگر پبلک پولیس کے ساتھ کوپریٹ نہیں کرے گی تو آف کورس اکیلے پولیس کچھ بھی نہیں کر سکتی صرف پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسنٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں میجورٹی آف دے پبلک جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہ غلط کام ہو تو اگر پبلک ہمارے ساتھ مل جائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے خلاف موثر کا روائی ہوگی مزید کا روائی ہوگی اور جو جو اس کے سرپرستی کرنے والے ہیں ان کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے تو میری آپ سے بھی ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں لیکن میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ تاؤن کیا جائے ہمیں انفارم کیا جائے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا نام اور پتہ بلکل سیغہ راز میں رہے اور ہم ان لوگوں کے خلاف کا روائی کرسکے جو معاشرے میں اس ناسود کو پہلا رہے ہیں ایک دوست نے کہا ہے کہ جو ٹریفک آفیس ہے ہمارا اس کے سامنے جو ٹریفک آفیسرز لگے ہوئے ہیں وہ مس بیہیو کرتے ہیں یہ پوائنٹ ہم نے نوٹ کر لیا ہے انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے زلہ پولیس واد کی کہ جتنے بھی ٹریفک اہلکار ہیں ان کو ہی پراپر ٹریننگ کی جائے ان کو یہ بتایا جائے کہ پبلک کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے لیکن ایک تھوڑی سی میری اس پر پبلک سے بھی گزارش ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ آفیسرز پورے آٹھ گھنٹے اس روڈ کے بیچ میں رہتے ہیں وہ کڑے رہتے ہیں دوک میں بھی بارش میں بھی وہ آپ کی خدمت کے لیے کڑے ہوتے ہیں جب سارا دن انسان کڑا ہوتا ہے ٹریفک کے بیچ میں انگامے کے بیچ میں تو وہ اس کو افکورس توڑے بہت ایریٹیت ہو جاتا ہے اس کو سائیکلوجیکلی توڑا سا ڈیپریشن اس کو رہتی ہے تو میری یہ پبلک سے بھی گزارش ہے کہ جدر بھی ٹریفک آفیسرز دیکھیں تو ان کے ساتھ تعاون کریں اور کوشش کریں کہ وہ آپ کی بہتر خدمت کر سکے جہاں تک بدخلاقی کی بات ہے یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے انشاءاللہ اس کو ہم چیک بھی کر لیتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی پبلک ہے ہم ان کی خدمت کے لیے ہے ہم ان کی بہتر خدمت کریں گے اسی سے ہمارے لیے ہماری جوب ہمارا جو فرض ہے وہ بورا ہوگا اور اسی میں ہم سب کی بہتری ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ پورے پولیس آفیسرز کو بتایا جائے کہ پبلک کے ساتھ بہتر انداز میں ڈیل کیا جائے ان کے عزت اور عزت نفس کا خیال رکھا جائے ایتا سیم ٹائم ٹریفک والوں کو بھی یہ کونسٹنٹلی ہم گائیڈ کرتے ہیں لیکن میری پبلک سے بھی یہ گزارش ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں یہ آپ ہی کے لوگ ہیں یہ آپ ہی کے لیے کرے ہیں آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے تو یہ آپ کی بہتر خدمت کرسکیں گے میرے ایک دوست نے کہا ہے کہ جی فتح پور میں منشیات کا بتایا گیا ہے بلکل انشاءاللہ ہم اس پہ کاروائی کریں گے میں نے نوٹ کر لیا ہے میری آپ سے گزارش ہے جیسے میں نے پہلے ایک بھائی کے کوسٹن کے جواب میں بتایا کہ آپ تھوڑا سا ہمیں انفارم کریں ایک ہوتی ہے جنرل انفارمیشن ایک ہوتی ہے سپیسیفک انفارمیشن میں از ای ڈی پی او آپ کے ساتھ یہ کمیٹمنٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو انفارمیشن آپ مجھے دیں گے وہ بلکل میرے تک محدود رہے گی اور اس پہ موثر کاروائی ہوگی آپ دیکھیں گے کہ اس پہ کاروائی ہوئی کہ نہیں تو انشاءاللہ ہم خود سے بھی کریں گے اپنے انٹیلیجن سورسز کو بھی اس پہ لگائیں گے اور آپ سب جب تک ہمارے ہاتھ نہیں بنیں گے ہمارے آئیز ان ایرز نہیں بنیں گے تو اکیلی پولیس کسی بھی معاشرے میں وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی آپ ہمارے ساتھ تاؤن کریں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے دیوئی انفرمیشن پہ فوری اور موثر کاروائی ہوگی ایک دوست نے question کیا ہے کہ مختلف اڈوں سے کرایا زیادہ وصول کیا جا رہا ہے اس میں تھوڑا سا میں اپنے سامین کے لیے تھوڑا سا بریف کر دوں کہ کرایا کے fixation بیسیکلی ذمہ داری ہوتی ہے road transport authority کی ہم ان کو ٹائم ٹو ٹائم بتاتے رہتے ہیں اور وہ ٹائم ٹو ٹائم اس کرایا کو revise کرتے رہتے ہیں چونکہ ان کا transporters کا یہ مقف ہوتا ہے کہ جی پی اوئل کی prices جو ہے وہ ہر مہینے چینج ہوتی رہتی ہے اس وجہ سے ہمارے لیے fix کرنا مشکل ہوتا ہے ہم اس پہ ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس بات پہ رکھا جائے کہ جتنے بھی آر ٹی اے نے کرایا determine کیا ہے اسی کو کرایا پہ عمل کریں گے اور اگر وہ چاہتے ہیں تو ہمیں ایک مکینزم بنا سکتے جس میں ہر تین مہینے بعد وہ اپنی جو کرایا ہے وہ revise کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کرایا زیادہ لیا جاتا یہ شکایت ہمیں ہے آپ سے جس پوائنٹ پہ بھی کرایا زیادہ وصول کیا جائے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کرایا پہلا تو یہ determine کر لے کہ اگر آپ سے اس کا کرایا زیادہ لیا جا آئے تو آپ برائے مربانی اس گاڑی اس سٹاپ ہے جدر سے وہ گاڑی چلیے وہ اور جو گاڑی ہے اس کا نمبر وہ ہمارے جو فیس بک پیج ہے اس پہ ہمیں کمیونکیٹ کریں انشاءاللہ اس کے خلاف ہم گاروائی کریں گے جی ایک بھائی نے question کیا ہے کہ خوازہ خیلہ میں ٹریفک کا تولہ اس آئیشو ہے جی بالکل خوازہ خیلہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ اس پہ دو تین سائٹ سے ٹریفک آتی ہے کنجنکشن پوائنٹ ہے جتنے بھی ہمارے اوپر سے گاڑی آتی ہے شانگلہ سے کوئستان سے گلگٹ سے وہ آکے خوازہ خیلہ میں پہلے انٹری پوائنٹ بن جاتی ہے اس پہ ہم نے جو ٹریفک سٹاف ہے پہلے تقریبا کوئی دس بارہ لوگ تھے ابھی ہم نے ادھر کوئی ٹریفک سٹاف بڑھا کے خوازہ خیلہ سیکٹر کا ہم نے تقریبا چالیس کر دیا ہے ہم پوشش کر دیں کہ ادھر جو انکروچمنٹ ہے ہم نے ٹی اے میں کو یہ ریکویسٹ کی ہے اسسسٹنٹ کمیشنر کو بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ادھر سے انکروچمنٹ کو ہٹھایا جائے جب تک وہ انکروچمنٹ نہیں ہٹے گی اس وقت تک روڈ کی وٹ جو اویلیبل ہے وہ ہمیں نہیں ملے گی اور اسی وجہ سے پھر وہ ادھر ٹریفک بن گئی ہے ادھر بہت ساری بزنس ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کمرشل ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے تو اس میں اب ہمارے پاس جب تک پرابر پارکنگ فسیلیٹیز نہیں آئے گی تو اس وقت تک ہمیں یہ پرابلم رہے گی ہم نے ٹی اے میں کے ساتھ بھی یہ پوائنٹ ہے گاڑیا پارکنگ میں جائے گی تو آپ کو اور ساتھ ساتھ یہ انکروچمنٹ ختم ہوگی اور جو ریڈیا لگی ہوئے پوش کارٹس لگی ہوئے وہ تھوڑی سی ختم ہوگی تو ہم بہتر طریقے سے ٹریفک مینج کر سکیں گے دیکھیں میں اس میں گزارش کروں کہ آپ جتنی بھی زیادہ ٹریفک آفیسر لگا دیں اگر روڈ میں کیپیسٹی نہ ہو تو ہمیشہ ادھر کنجیشن رہے گی اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایک تو روڈ فرنیچر پروائیڈ کیا جائے فارکنگ فسیلیٹی پروائیڈ کی جائے اور انکروچمنٹ ختم کی جائے یہ تینوں جو بیسک کام ہے یہ بیسک کلی آپ کے اور آپ کے ملتخب نمائندگان جو ٹی اے میں ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے جتنی جلدی یہ ہو سکے گی ہم بہتر طریقے پر اپنا کام کر سکیں گے لیکن اس کے باوجود بھی ہم پوری کوشش کر رہے اور میرے آپ کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ میں اس کو خود دیکھوں گا اور کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ اس کو مزید بہتر بنا سکیں جی میرے ایک دوست نے کھا ہے کہ ہم کون سے نمبر پر منشیات فروشو کو خلاف آپ کو انفارم کریں جی میرا فون نمبر ہے 0346 0346 111 9304 میں اپیٹ کرتا ہوں 0346 111 9304 میرے تمام سواد کے اپنے بھائیوں سے اپنے بھڑوں سے اپنے بزرگوں سے اپنے چوٹوں سے یہ گزارش ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ جس جگہ بھی جو منشیات فروش ہے مجھے ان کے بارے میں انفارمیشن دیں انشاءاللہ ہم ان کے خلاف محصر کاروائی کریں گے جی بلکل ایک دوست نے کہا ہے کہ پولیس ہلکار چیک پوسٹوں پہ اجنبی لوگوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں بلکل یہ ایک کبھی عمل ہے ہم ڈسکریج کرتے ہیں ہم اپنے ستاف کو اس پہ بار بار بریف پی کرتے ہیں ان کو بتاتے بھی ہیں اور ان کو یہ انفورس پی کیا جاتا ہے جس جگہ سے آپ فیل کر رہے ہو کہ ایسی کوئی زیادہ شکایت ہے مجھے ایک پہلی دفعہ میرے باہر نوٹس میں یہ بات آئی ہے آپ مجھے سپیسیفکلی بتا دیں انشاءاللہ ہم ان کے خلاف کاروائی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ most of the police officers are posted closer to their residences تو کوئی ان کے آنے جانے کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ ایسے عمل ہوا ہے تو مجھے سپیسیفکلی بتا دیں انشاءاللہ میرے ایک دونس نے جو سپیڈ بریکر ہے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ غیر قانونی طور پر منگورا سٹی میں سپیڈ بریکر لگائے گئے میرے اس دوست محمد ابراہیم سے گزارش ہے کہ ہمیں سپیڈ بریکر کو ڈسکرچ کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر خصوصا ہائیویز پر سپیڈ بریکر نہ لگے لیکن اگر کسی جگہ پہ تو وہ اس جگہ کا نام ہمیں بتا دے انشاءاللہ ہم اس کو ریموو کریں گے بہادر خان صاحب ہے میرے انہیں کوئی سی ایف آئی آر جو تانہ خوازہ خیلالہ میں ان کے بارے میں کوئی ریکویسٹ کی ہے میں اس کو پبلک لی نہیں بات کرنا چاہتا میری بہادر خان صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جب ٹائم ملے آپ میرے پاس میرے آفیس تشریف لائیں میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہو اس کو ہم اچھی طریقے سے حل کر سکیں اس کے ساتھ ہی یہ جو آن لائن ہمارا سلسلہ ہے اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے میں آپ اپنے نیکسٹ فورٹ نائٹ میں یہ سلسلہ دوبارہ کر سکوں آپ کے ساتھ آن لائن ہوں جتنے دوستوں کے میں نے انسر کیے ہیں ان کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے کوشش کریں گے کہ ہم پوائنٹس کو اور ان کے پرابلم کو حل کر سکیں جتنے دوستوں کے میں جواب نہیں دے پایا ہوں ان کے پوائنٹس ہم نے نوٹ کر لیے ہیں اور انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم جب آپ کے ساتھ آن لائن ہوں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ اس پہ کیا کیا روائی بھی ہے میں آخر میں اپنا فون نمبر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں تا کہ آپ مجھے کانفیڈنشلی جو بھی ایسی انفارمیشن ہو وہ مجھے بتا سکے وہ ہے 0346 111 9304 اس پہ آپ مجھے کانفیڈنشلی بتا سکتے میں آپ تمام لوگوں کا مشکور ہوں میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ سواد پولیس آپ کی اپنی پولیس ہے یہ آپ کی خدمت کے لیے ہے یہ آپ کی مدد کے لیے ہے آپ کے فیسیلیٹیشن کے لیے آپ ان کے ساتھ تعاون کرے تاکہ یہ آپ کی بہتر خدمت کر سکے اللہ آپ کو میری دعا ہے کہ آسانی دے اور آپ کو یہ حمد اور توفیق دے کہ آپ بھی لوگوں میں آسانی بانٹ سکے اللہ حافظ